بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم السلام علیکم اگر آپ اسلام تاریخ سے واقف ہیں تو آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لئے کوہی طور پر گئے تھے تو پیچھے سے ان کی قوم کو سامری جادوگر نے گمراہ کر دیا تھا اور وہ ایک بچڑے کی پوجہ کرنے لگے تھے ناظرین یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے لیکن آپ کو بتاتے جلے جائیں کہ بلکل ویسے ہی مناظر اس بار ہونے والے ایونٹ کومن ویلت کیمز کی افتتہی تقریب میں دیکھے گئے ہیں جہاں ایک بچڑا پیش کر کے پوری دنیا سے اس کی پوجہ کروائی گئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کومن ویلت کیمز کی آڑ میں دجال کی راہ کو ہموار کیا جا رہا ہے اور یہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں پہلے تو آپ یہ بات اچھی طرح جالنے کہ ہم اس وقت دجالی تحزیب و تمدن کے دور میں رہ رہے ہیں اگر اس وقت امریکہ اور یورپی یونین پر مشتمل ترقی یافتہ ملکوں کی قوت اور غلبے کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے سامنے دجال کی پوری تصویر بلکل واضح اور نمائع ہو جائے گی ان غالب قوتوں کے ہاتھ میں اس وقت پوری دنیا کی بھاگ دوڑ ہے اور یہ قوتیں پوری دنیا کو اپنے احکام اور ہیدایت کے مطابق جلا رہی ہیں یہاں تک کہ رزق اور زندگی کے تمام وسائل ان کے قبضہ قدرت میں ہیں دنیا کو مالی بہران کا شکار کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ذرا سے اختلاف کو محسوس کر کے یہ کرنسی کی فہلیوں کو ایک دم گرا دیتے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھار کی پاورفل کمپنیاں اور ایوینٹس بھی ان کے ہاتھوں میں ہیں جن میں سے ایک کومن ویلت کیمز نامی ایوینٹ ہے جو اس بار پوری طرح شتانی اور دجالی منظر پیش کر رہا تھا ان کھیلوں کا آغاز سب سے پہلے بریٹش ایمپائر گیمز کے نام سے 1930 میں ہوا تھا مگر کچھ عرصے بعد اسے تبدیل کر کے 1978 میں کومن ویلت کیمز کا نام رکھ دیا گیا جو آج بھی برقرار ہے ناظرین یہ ایوینٹ ہر چار سال بعد مناقب کیا جاتا ہے جس میں ستہ سے زائد ممالک کے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں جن میں پاکستان کے کھلاڑی بھی شامل ہوتے ہیں ان کھیلوں کی سربراہی دنیا کے سب سے طاقتور دجالی شخصیات کرتی ہیں جو کومن ویلت کیمز یا ان جیسے مزید ایوینٹس میں اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو دجال کی راہ اہموار کرنے میں سازگار ثابت ہو جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہونے والے کومن ویلت گیمز کی تقریب میں کیا گیا یاد رہے کہ بائبل میں لاؤسفر کو ایک فرشتہ بتایا گیا لیکن حقیقت میں وہ جنوں میں سے تھا جسے بائبل کے مطابق اللہ کی ناب فرمانی کرنے پر ایک ٹوٹے ستارے کی مانند زمین پر پھینک دیا گیا اس لیے ٹوٹے ستارے کی روشنی کوئی شیطانی روشنی بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم کومن ویلت گیمز کی افتتاحی تقریب کی بات کریں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سفید روشنی والے ستارے پوری دنیا میں آ کر گرتے ہیں جو اصل میں لاؤسفر کی طاقت کو دکھا رہے ہیں اور یہ طاقت دنیا کے ہر کونے میں پہنچ رہی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ انہی چمت پتھروں میں سے ایک لڑکی پتھر کو اٹھاتی ہے اور دعا کرنے لگتی ہے جس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ باقی بہتر ملکوں کے لوگ بھی ان پتھروں کو اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر اپنی جگہوں سے اڑ کر کومن ویلت گیمز برمنگن انگلینڈ میں پہن جاتا ہے اس کے بعد وہاں ایک بڑا سا لوہے کا بچڑا دکھایا جاتا ہے جسے چند خوفناک شکلوں والی عورتیں کھینچ کرمیدان میں لا رہی ہوتی ہیں جو اصل میں اس کی غلام ہوتی ہیں ناظرین یہ مناظر واضح طور پر قبالہ جادو کی جانے بھی شارہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں بھی شیطان کے غلام اسے مشفرہ دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ خود شیطان کے غلام ہوتے ہیں اس تقریب میں ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ بچڑا بہت غصے میں ہے یہاں تاکہ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوتی ہیں اور مو سے آگ نکل رہی ہوتی ہے اور یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس دوران اس بچڑے کے سامنے وہی لڑکی آ جاتی ہے جس نے اسے سب سے پہلے جمکتا ستارہ اٹھایا تھا یہ لڑکی اس کو مارک آف تی پیس یعنی ایک شیطانی نشان دکھاتی ہے جس کو دیکھ کر اس کا غصہ برکل ٹھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی نارمل ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام تر بہتر ملکوں کے لوگ اس بچڑے کے اردگرد بیٹھ جاتے ہیں اور اسے خوش کرنے کے لیے ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد بقائدہ آگ لے کر اس کی پوجہ کی جاتی ہے اور پھر اسے سجدہ بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے بہتر ملکوں کے جھنڈوں پر کھڑا کر کے اس کا ماس اتار دیا جاتا ہے اور پھر اس کے موں سے ایک روشنی نکل دی ہے جو کسی ٹاور پر گرتی ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ بھی اس تقریب میں بہت سے ایسے نشانہ دکھائے گئے ہیں جو صرف اور صرف شیطان یا دجال کو خوش کرنے کے لیے ہی تھے یقیناً یہ سب نیو ورڈ آرڈر کی تیاری ہے جسے پوری دنیا پر لاغو کیا جا رہا ہے جس کے بہت سے قوانین ہیں جن میں سے ایک سوت کو عام کرنا ہے واضح ہے کہ سور فاتح سے لے کے سور ناز تک اللہ تعالیٰ نے کسی گروہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا سوائے سوت کھانے والوں کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سوت کا جو حصہ بھی باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو پھر اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اللہ نے قاتلوں، زانیوں، مشرکوں، چوروں قیبت کرنے والے حد تک کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کا اتقاب کرنے والوں کے خلاف اللہ نے جنگ نہیں کیا لیکن سوت کھانے والوں کے خلاف کیا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دجال اور یاجوج موجود سب اس دنیا پر اپنے فتنے سے غالب آئیں گے اور اس کی پشت میں ایک مضبوط سودی نظام ہوگا ناظرین ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ ہر کسی تک اس کا گوبار ضرور پہنچے گا یعنی یہ فتنہ پوری نسل انسانی کو گھیرے میں لے لے گا لہٰذا آج آپ حرم کی چار دیواری اور مزید نوی کے اردگرد کرلیوں میں کوئی جگہ اور مقام دیکھ لیں آپ کو سودی نظام معشد کی کار فرمانیاں ناظر آئیں گی کرنسی نوٹوں سے ایٹیا مشینوں اور بینکوں کی امارات تک سب کی سب اس دجالی ورلڈ آرڈر کی گواہی دیتی ہے جسے دجالی طاقتوں نے اس دنیا پر نافذ کا رکھا ہے اور جس کا بظاہر کوئی توڑ اس دنیا کو نہیں سوچ رہا کیونکہ اس کے پیچھے وہ پورا نظام ہے جو ٹکنالوجی، فوجی طاقت اور ریاستی جبر کے ساتھ سیکولر تعلیم اور اخلاق کیات کے ساتھ پنجے گاڑے ہوئے ہیں یہی وہ نظام ہے جس میں صبح کا کفر اور رات کا ایمان بتایا گیا ہے اور افسوس کے ساتھ ہم اس پورے نظام کے کل پرزے بن چکے ہیں ناظرین یہ تو بہت چا لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو دو ادھارے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ چلا رہے ہیں یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبز کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں ادھاروں پر مانا جاتا ہے جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ادھارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل اور ان کے مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے چلانے والے ان ادھاروں کو کون جلاتا ہے لہٰذا آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ان کو انٹرنیشنل بینکرز کا گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ کو فری میسنری کے بگ پرادر چلاتے ہیں جو دجال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے پوری دنیا کی معیشت کو کابو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہے ناظرین کچھ ایسا پہلے کارپوریشن کی حکومت نامی ایک کتاب چھپی تھی جو ایک امریکی جھوڑے نے دکھی ہے جو بیرونی امریکی انٹرنیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کاروائیوں کو قریب سے دیکھتے رہے اور آخر کار اس بات پر مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ چھاڑ کر امریکہ واپس لائیں اور اپنے ہم وطنوں کو نادیدہ قوتوں کی کارستانیوں سے آگاہ کریں انہوں نے کرنسی نوٹ سے مطالق دکھا کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ لے لیں گے پھر گیڈٹ کارڈ ہبھی ہتم ہو جائیں گے جس کے بعد لوگ کمپیوٹر کے ذریعے عداد و شمار برابر کر سکیں گے اور پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد سینٹرل بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے یہاں تک کہ پرائیوٹ بینک بھی غیر قانونی ہوں گے اس کے علاوہ اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ انحراف کی اجازت دی جائے گی اور جو بھی قانون توڑے گا اسے سخت سزائے موت دی جائے گی اجرافیہ طبقے کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نگدی یا سکے نہیں دی جائیں گے بلکہ تمام لیندین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا یہاں تک کہ قانون توڑنے والے کے کریڈٹ کارڈ موتل کر دی جائیں گے جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کا کریڈٹ کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے لہٰذا وہ خریداری خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے اسی طرح پرانے سکھوں یعنی موجودہ کرنسیوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دے دیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی ناظرین اب ہمیں اس نظام کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے کیونکہ کومن ویلت کیمز کے بعد اس نظام کو رائج کرنے کا بقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے جس کے سمرات بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دجالی نظام اور ان دجالی قوتوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین موسیقا موسیقا موسیقی